ناظرین میدان کربلا میں اثر کے وقت کوفیوں کے چند لوٹیرے شمر کی مایت میں آگے بڑھے تمام اہلِ بیت کو ایک خیمے میں جمع کر کے باقی خیموں کو آگ لگا دی آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے اور آلِ رسول کے دل لوب رہے تھے شیطان کے ساتھی مالِ غنیمت اکھٹھا کر رہے تھے وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ شبیر کے گھر سے بہت سا مال ملے گا مگر وہاں تو صرف اللہ کا نام تھا فاطمہ کلال سے دنیا کا مال و مطاق کیا ملنا تھا مایوس ہوئے تو کپڑے اکھٹھے کرنے شروع کر دیئے سیدہ سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچنے لگے بچی نے احتجاج کیا تو اسے تھپڑ مار دیا اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی داستان اور کیا ہوگی کتنے بے حیاء تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو اہلی کی پوتی پر اٹھے اب ایک بیمار کی باری تھی بے ہوش امام زین اور عابدین کو شیمر نے پورے زور سے گزیٹا تو بیمار نے آنکھیں کھول دیں سر پر ظالموں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان خیموں کا محافظ بھی شہید ہو چکا ہے شیمر نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا بھی سر کلم کر دو جناب سجاد سنبھل کر اٹھنے لگے تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا سیدہ زینب نے غزب میں آ کر فرمایا بے غیر تو کچھ تو شرم کرو اب بیمار کو بھی قتل کر دوگے آؤ پہلے ہمیں قتل کر لو پھر اسے قتل کرنا بات یہیں تک پہنچی تھی کہ عمر ابن سعید بھی آ گیا اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب لوٹ خسوٹ ختم کر کے یہاں سے چلے جاؤ اور بیمار کو قتل نہ کرو اب خاندان اہل بیت کے تمام افراد ایک ہی خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنی حالت ازار پر رو رہے تھے جتنے میں شام کا وقت ہو گیا اور پھر نماز مغرب کی ادائی کی میں مصروف ہو گئے ناظرین یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنے بڑاؤں میں شام کے وقت فتح منا رہے تھے اور خاندان رسول کی شہزادیاں ایک بیمار کے سرانے بیٹھی اپنی حالت پر رو رہی تھی پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی تھی اب تو بھوک پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا تھا صبح آشورہ کے وقت ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیہ دینے والے تھے مگر اب تو ایک بھی نہیں تھا کون سہرہ دیتا کربلا کے وحشتناک سہرہ میں کون تسلیہ دینے آتا اپنا وطن ہوتا اپنا شہر ہوتا اپنا گھر ہوتا تو کچھ ڈھارس بھی بنتی مگر یہاں تو نہ وطن اپنا تھا نہ شہر اپنا تھا اور نہ گھر اپنا تھا حاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے جناب عبد المطلب کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے جناب ابو طالب کی ساری اولاد کر چکی تھی کربلا میں جتنے حاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھی ان تمام حالات میں خاندان اہل بیعت کی اللہ رب العزت کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اب ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرہ دینا تھا رات سر پر آ گئی تھی بیمار کر رہ رہا تھا سیدہ سکینہ فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی تھی جیسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوں ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنا دامن تر کر رہی تھی سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشہ چوم آتی تھی کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی تھی اور کبھی بھائی کے لاشہ اخدس پر پہنچ جاتی تھی رات آجی سے زیادہ ڈھل چکی تھی سیدہ زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے سے نظر آتے ہیں آپ نے وہی سے آواز دی آگے مت آنا ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرہ دے رہی ہے آواز آئی بیٹی ہم غیر نہیں ہیں ہم بھی تیرا پہرہ ہی دیکھنے آئے ہیں سیدہ زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے تسلی کے لیے دوبارہ آواز دی آپ کون ہیں پہلے بتالو پھر آگے بڑھنا آواز آئی بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے میری غمزدہ بیٹی سبر کرو میں تیرا باب علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہیں ہم تمہارا پہرہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں سیدہ زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی امی جان آواز آئی جی بیٹی ماں قربان کیا بات ہے امی جان آپ رک کیوں گئے آ کر میرے نازوں کے پالے کلاشا تو دیکھ لو مجھے دلاسہ تو دے جاؤ آواز آئی بیٹی میں آگے نہیں آسکتی سیدہ زینب نے پھر آواز دی اببا جان آواز آئی ہاں بیٹی میں موجود ہوں عرض کی ابباجان آپ صبح کیوں نہیں آئے جب آپ کا گھر لوٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب اسغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دہری ہو رہی تھی جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی جب آباس کے بازو کلم کیے گئے جب اونو محمد کو کسابوں نے زبا کیا جب بسران اقیل جعفر شہید ہوئے بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کو دعائی دیتی رہی المدد ابباجان بکارتی رہی دوسری طرف سے آواز آئی بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے تمہاری امی بھی ساتھ تھی اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے گوڑوں کی ٹابوں سے اڑنے والی دھوٹ سے تمہارے نانا کی ظلفیں اٹ گئی تھی ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے فرزند حسین نے ویسا ہی امتحان دیا جیسے ان کے نانا حضور کی خواہش تھی اے بیٹی تم نے بھی اپنا حق پورا پورا ادا کر دیا تم سب نے مجھے اور بنت رسول کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو کر دیا تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پوری طرح مطمئن ہے تیرا بھائی بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور جنت میں آرام کر رہے ہیں اے میری لخت جگر ابھی تمہارے سبر کا امتحان باقی ہے تم بنت رسول کے دودھ کی لاج رکھو گی صابر و شاکر بن کر رہنا اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے خدا حافظ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی سیدہ زینب کے دل کو کافی اتمنان حاصل ہو گیا تھا اور پھر باقی رات بھی گزر گئی ناظرین صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کو پابندے سلاسل کر لیا عابد بیمار کو باوجود ان کے نکاہت اور کمزوری اور شدت بخار کے زنجیریں پہنا دی گئیں اسیران آل رسول جب شہیدوں کی لاش کے قریب سے گزرے تو ان کی رخصتی کا منظر دیکھ کر زمین و آسمان لرز کر رہ گئے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی طرف رکھ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے ادھر آنکھیں عشقبات تھیں اور دعا فرمائی جا رہی تھی اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما اسی دوران سید شہدہ امام علی مقام کی لارلی شہزادی سیدہ سکینہ جو سات سال کی تھی وہ اپنے شفیق باپ کے جسد اتھر کے ساتھ جا کر لپٹ گئیں سیدہ کو جب کافی دیر ہو گئی کہ وہ اپنے باپ کی لاش متحرہ سے لپٹی ہوئی ہیں اور کسی طرح جدا نہیں ہوتی تو بلاخر زبردستی سیدہ کو اس کے باپ کی لاش متحرہ سے جدا کیا گیا ناظرین جب یہ خاندان نبوت کا مختصر سا کافلہ محرم کی بارہ تاریخ کو کوفہ کے قریب پہنچا تو عبیداللہ بن زیاد نے شہدہ کربلا کے سرحائے مبارک اور سرکار سید شہدہ کے سر مبارک کو نیزوں اور تلواروں پر سوار کر کے دار الامارت کوفہ سے ایک لشکر کے ہاتھوں عمر بن سعد کے پاس بھیج دیا عمر بن سعد نے لشکر کو ہدایت دی کہ یہ سرحائے مبارکہ آگے آگے ہوں اور ان کے پیچھے اسیران اہل بیت ہوں اور اس حال میں میرے دار الامارت کوفہ میں لائے جائے تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا خولی بن یزید ملون امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر کافلے کے آگے آگے جا رہا تھا راستے میں ایک شخص ملا جو سور کاف کی تلاوت کر رہا تھا جب اس نے یہ آیت پڑھی کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں ایک عجیب نشانی تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے آواز آئی اے قرآن پڑھنے والے مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کاف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے منزل بمنزل اسیران اہل بیت کا کافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا آگے چل کر خولی بن جزید نے ساتھیوں کو کافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا وہ جلد از جلد سر امام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے ارام حاصل کرنا چاہتا تھا ناظرین جب لوگوں نے امام علی مقام کے سر مبارک اور اسیران کربلا کو دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے پورے شہر میں کوہرام مچ گیا ایک وہ وقت تھا جب خاندان نبوت کی یہی اولاد کوفہ میں شہزادکان کی عیسیت سے تھے یہ کافلہ شہر میں داخل ہوا تو بازاروں دکانوں درختوں اور مکانوں کی چھتوں پر مرد عورتیں اور بچے آل نبی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے شہدائی کربلا کے سرحائی مقدسہ اور اہل بیت کی بے کسی دیکھ کر بعض عورتوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوئی تو انہوں نے کھجوریں دینی شروع کر دیں سیدہ زینب نے فرمایا اے اہل کفہ صدقہ ہم پر حرام ہے اور آپ نے وہ کھجوریں واپس کر دیں ناظرین سیدنا امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک نیزی کی نوک پر رکھا ہوا سب سے آگے تھا اس چلخ راش منظر کو دیکھ کر بعض مرد اور عورتیں دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور اس وقت امام علی مقام کا سر مبارک چمک رہا تھا اور تمام خلقت سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ چہرہ تھا وہ چہرہ انور مہتاب کی طرح روشن تھا اور ہوا داڑی مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی یعنی چہرہ چمک دمک رہا تھا جب لوگوں کا حجوم ہر طرف جمع ہو گیا اور عالی رسول کی سید زادیاں اس حال میں کوپا کے بازار سے گزر رہی تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھور گھور کر انہیں دیکھ رہے ہیں سیدہ پاک نے بلند آواز سے فرمایا تم نہیں جانتے کہ یہ خاندان نبوت کی مستورات تحارت آ رہی ہیں اپنی نگاہیں فوراں نیچی کر لو سیدہ کی اس آواز سے ایسے لوگوں کی نگاہ نیچی ہوئی اور جب شور غل دیکھا تو سیدہ زینب نے کوپا کے بڑے بازار میں فرمایا خاموش ہو جاؤ اس کا فرمانا تھا کہ ہر طرف شور غل ساکت ہو گیا سیدہ زینب نے پھر اونٹنی پر سوار کوپا کے بازار میں مردوں آتوں سے خطاب فرمایا شیر خدا کی اس شہزادی کا خطبہ شروع کرنا تھا کہ مولا کائنات باب مدینہ تولین کا لب و لیچہ تازہ ہو گیا سیدہ کی فضاعت و بلاغت اور علوم قرآنی پر پہلے ہی لوگ واقف تھے اور آج کا لب و لیچہ اور انداز خطابت واضح کر رہا تھا کہ مولا علی بول رہے ہیں ناظرین حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا یہ خطبہ مختلف مورخین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے یہ خطبہ شجاعت و فضاعت و بلاغت سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے اور دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا مزلم بن کثیر عرب کے مشہور فصحہ میں عمر رسیدہ بزرگ تھے جب سیدہ پاک نے خطبہ ختم فرمایا تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور ان کی داڑی آنسوں سے تر ہے ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھا اور وہ کہہ رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل آپ کی عورتیں سب عورتوں سے افضل آپ کی نسل سب نسلوں سے آلہ اور آپ کا فضل فضل عظیم ہے جو ناباطل سے دبتی ہے اور ناباطل کے سامنے جھگتی ہے اور نہ ہی حق بات میں جھگتی ہے پشیر بن خزیم اسدی کا بیان ہے کہ سیدہ کی تقریر سن کر پورے مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی اور خطبے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تقریر فرما رہی ہیں ناظرین خولی بن جزید کے پاس امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک موجود تھا وہ جب کفہ میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو گئی اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر آ گیا سر مبارک اب اس نے نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ رکھا تھا اپنے گھر گیا تو بیوی نے پوچھا کیا لائے ہو بدبخت کہنے لگا میں نے بہت بڑا کام کیا ہے میں حسین کا سر کاٹ کر لیا ہوں جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی خولی بن جزید کی بیوی کا نام نوار تھا جب اس نے سنا تو رونے لگ گئی وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بگولہ ہو کر خولی ملون کو برا بھلا بھی کہے جا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی خدا تجھے آگ میں جلائے خدا تجھے غارت کرے تُو نے جنت کے جوانوں کا سر کاٹا ہے تُو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے تُو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا تیرا گھر برباد ہو جائے گا خولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا جس گھر کو آباد کرنے کے لئے خولی بدبخت نے واشت و بربریت کی انتہا کر دی وہ گھر برباد ہو رہا تھا نیک بخت بیوی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لبیٹا خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا رات کا کافی حصہ روتی رہی تو اس پر نیند کا غلبہ تاری ہوا پھر ایک دم آنکھ کھل گئی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی اس نور کی چادر میں لپٹی ہوئی چار عورتیں کھڑی تھی جیسے جنت کی ہوریں اتر آئی ہوں وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی تھی اور کبھی سینے سے لگا دی تھی خولی کی بیوی نے بیتاب ہو کر پوچھا حضرات آپ کون ہیں ان میں سے ایک بیوی نے جواب دیا بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے اس لیے میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ ہم کون ہیں میں فاطمت الزہرہ بنت رسول حسین کی ماں ہوں اور یہ میری ماں سیدہ خدیجت القبراہ ہیں یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور یہ جناب سیدہ آسیہ ہیں اس نیک بخت نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسا دے لے مگر وہ ارواح منورہ سر اقدس کو بوسے دے کر غائب ہو گئیں ساری رات نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبوئیں اسی طرح مائکتی رہیں صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برکہ اڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئیں خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے نہیں ہیں یوں خولی بن جزید ملون کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا ناظرین پھر اس نے امام علی مقام امام حسین کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربارے ابن جزید میں پیش کر دیا ابن زیاد کے ہاتھوں میں چڑی تھی اس نے وہ چڑی امام علی مقام امام حسین کے داتوں پر مار کر کہا میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھیں ہیں صحابی رسول حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا ابن زیاد ان دانتوں کو چڑی نہ لگاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حسین کو بوسے دیتے دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا ابن زیاد نے یہ سنا تو چلا اٹھا غصے میں آ کر کہنے لگا اے بڑھے تو اگر سٹھیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کرا دیتا حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے اے لوگو آج سے تم غلام ہو تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مجانہ کے بیٹے کو حاکم بنا دیا وہ نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے تم نے خود زلط پسند کی ہے خدا انہیں برباد کرے گا جو زلط کی زندگی بسر کرتے ہیں ناظرین اس کے بعد اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے اسے بھی قتل کر دو سیدہ زینب نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا آپ فرمانے لگیں اے ظالم حجر رسول کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو آؤ دل کی یہ حضرت بھی نکال لو لاؤ تلواریں پہلے ہم سب کو قتل کرو پھر اسے بھی کر لینا کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے ابن زیاد نے پوچھا یہ عورت کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت بطول ہے علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے ابن زیاد نے کہا اسی لیے تو اتنی سخت اور تیز ہے ابن زیاد ملون کی بے حیاء زبان پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے تو جناب سجاد نے فرمایا پھوپی جان میں اس سے بات کرتا ہوں اور پھر امام زین العابدین نے فرمایا میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا تجھے میرا مقابلہ کرنا پڑے گا میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کر دوں گا ابن زیاد یہ سن کر گھبرا گیا اور پھر سیدہ زینب کو مخاطب کر کے بولا تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور زلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگا دیا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہزاروں حمد و سنا اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا تو غلط کہتا ہے رسوائی اور زلت و خواری فاسکوں کو ملتی ہے اور بٹا فاجروں کے نام لگتا ہے ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے ابن زیاد نے کہا کیا تو نے نہیں دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے سیدہ زینب نے فرمایا ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا وہ ہو گیا تم لوگوں نے قاتل اہل بیعت بن کر خدا کے سامنے زلیل و خوار ہونا ہے سو تم تیار رہو ابن زیاد غزبناک ہوا تو اس کے ساتھی نے اس کا غصہ تھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں ہے کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیعت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل تھنڈا کر دیا سیدہ زینب نے جب یہ سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگیں آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو نے واقعی ہمارے سردار کو قتل کیا ہے ہمارے خاندان کو مٹایا ہے ہماری شاخوں کو کار دیا ہے ہماری جڑ کو قطع کر دیا ہے اگر اس سے ہی تیرا دل تھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا تو نے شائری شروع کر دی تیرا باپ بھی شائر تھا مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاہ تھا ناظرین اس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے اجلاس پرخواست کرتے ہوئے کہا کہ ان اسیران نبی کو جامعہ مسجد کوفہ کے کمروں میں سے ایک کمرے میں قید رکھا جائے چنانچہ انہیں اس کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا اور شہدائی کربلا کے سرحائے مبارکہ کو ایک کمرے میں رکھا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے ایک قاسد کے ذریعے ایک خط دے کر یزید کی طرف تمیش کروانا کر دیا یہ واقعہ محرم کی تیرمی یا چودمی تاریخ کو پیش آیا ابن زیاد نے سرحائے مقدسہ کو دمشق بھیجنے کے بارے میں لکھا کہ اگر حکم ہو تو وہاں بھیج دیتا ہوں اور دوسرا یہ کہ میرے پاس اہل بیعت اسیر ہیں حکم ہو تو ان کو بھی بھیج دوں کوفہ سے دمشق کا فاصلہ سیکڑوں میل تھا محرم کی آخری تاریخوں میں یہ خط یزید کو ملا تو اس کے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد جوابی خط اسی قاسد کے ذریعے روانہ کیا گیا یزید نے لکھا کہ سرحائے مبارکہ شہدائے کربلا اور اسیران اہل بیعت کو میرے پاس بھیج دیا جائے پھر وہ قاسد یزید کا خط لے کر دمشق سے کوفہ لیا جو عبیداللہ ابن زیاد کو سولن دن کے بعد محصول ہوا اور پھر تین دن بعد اہل بیعت نبوت کو کوفہ سے دمشق روانہ کر دیا گیا ناظرین جب عبیداللہ ابن زیاد کے پاس دمشق سے یزید کا پیغام تحریری طور پر پہنچ گیا کہ سرحائے شہدائے اور اسیران اہل بیعت کو اس کے پاس دارالعمارت دمشق بھیجا جائے تو عبیداللہ ابن زیاد نے زہر بن قیس کی نگرانی میں شہدائے کربلا کے سرحائے مبارکہ ملک شام روانہ کر دیئے اور اس کے ساتھ ابو بردہ بن عوف ازدی اور تارک بن زبیان اور تقریباً پچاس آدمی روانہ کر دیئے اس کافلے میں محضر بن سالبہ اور شمر زلجوشن جیسے لائن بھی شامل تھے ناظرین بعض مورخین کے نزدیک اس وقت کوفہ سے دمشق تک دیئیس منزلیں تھیں جبکہ کچھ مورخین نے چونتالیس منزلیں بھی لکھی ہیں ان منازل کے تذکرے کا مطلب یہ نہیں کہ ان مقامات پر ضرور اہل بیعت نے رات قیام کیا ہوگا بلکہ یہ منازل اور مقامات کوفہ سے دمشق کے سفر میں آتے ہیں اور ان راہوں اور منازل سے کافلہ اہل بیعت کا گزر ہوا تھا ناظرین معتبر کتب سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اہل بیعت کا یہ کافلہ سیدھے راستے سے دمشق نہیں لے جایا گیا بلکہ بڑی پھیر کی گزرگاہوں اور دشوار منزلوں سے طویل راستہ تائے کرتے ہوئے اسے اختیار کیا گیا جو آٹھ سو میل کے فاصلے تک ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں اہل بیعت اور سرحائے مبارکہ کو دیکھ کر لوگ مشتہل نہ ہو جائیں اور مخالفت اور جنگ نہ ہو چنانچہ اس کے باوجود بھی بعض مقامات پر لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت سے مقامات جن میں کنسیرین، سیبور اور حمد شامل ہیں وہاں شدید مضاہمت ہوئی اور ان مقامات پر یزیدی مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے اور ان کی مخالفت سے بچتے بچاتے نامعلوم مقامات سے ہوتے ہوئے دمشق کی طرف روان دمان رہے آگے آگے یزیدی نواس رسول کا سر اکدس لیے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا کا لٹا ہوا کافلہ جا رہا تھا امام زین العابدین بلکل خاموش ہو چکے تھے بس مسلسل آنسوں برساتے جا رہے تھے یزید کے نمخار سپاہی جب بھی کوئی پڑاؤ آتا تو امام علی مقام کے سر اکدس کو نیزے پر چڑھا کر پھراتے تھے ایک پڑاؤ پر ایک عیسائی راہب نے پوچھا یہ کس کا سر ہے یزیدیوں نے جواب دیا نواس رسول حسین ابن علی کا راہب نے کہا تم بہت برے لوگ ہو کیا تم اس سر کو مجھے ایک رات کے لیے دے سکتے ہو میں اس کے عوض تمہیں دس ہزار اشرفیاں دینے کو تیار ہوں یزیدی لالچی تو تھے ہی لالچ دیا گیا ٹکڑا پھینکا گیا تو دنیا کی کتوں نے فوراں قبول کر لیا اور سر اکدس راہب کے حوالے کر دیا عیسائی راہب نے سرینور لے کر پاک صاف رمالوں میں لپیٹا ظلفوں کو خوشبو لگائی اور گود ملے کر ساری رات روتا رہا صبح ہوئی تو دل کی دنیا بدل چکی تھی محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا رہی تھی اس نے امام زین العابدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو دس ہزار اشرفیاں گن کر دے دیں باقی مال گرجہ میں رہنے دیا اور گرجہ گھر کو چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزار دی دوسرے پڑاو پر یزیدی ان اشرفیوں کو تقسیم کرنے لگے تو وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھی اور ہر ٹھیکری کے ایک سمت میں لکھا تھا اور ہرگز اللہ کو ظالموں کے کاموں سے غافل نہ سمجھنا جنہوں نے ظلم کیا ہے اب وہ جانے جاتے ہیں کہ کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں ناظرین جب یہ کافلہ نجران پہنچا تو ایک یحیہ نامی یہودی ملا اس نے سر حسین نیزے پر دیکھا تو پوچھا یہ کس کا سر ہے یزیدیوں نے کہا حسین ابن علی کا اس نے پوچھا کہاں سلائے ہو انہوں نے کہا کہ کربلا میں ایسے ایسے خاندان کو قتل کر کے اب اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کریں گے یاجہ نے سنا تو مشتعل ہو گیا اس نے کہا تمہیں اس فخر سے واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تم انتہائی بغیرت ہو اسلام لاکر بھی تم نے آل رسول کو شہید کر دیا تمہارا حشر انتہائی خوفناک ہوگا یہ سن کر یزیدی بھڑک گئے ایک نے تلوار نکال لی کہ اسے قتل کر دے پھر اس نے بھی تلوار نکال لی یزیدی فوج کا وہ سپاہی قتل ہو گیا پھر سب نے حملہ کر دیا یاجہ نے چار اور یزیدیوں کو قتل کیا اور پھر خود بھی قتل ہو گیا ناظرین پھر اس کے بعد موسل شہر آیا تو چند یزیدی سپاہی حاکم شہر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم امیر کوفہ کے بھیجے ہوئے امیر شام کے پاس جا رہے ہیں کربلا میں یہ عظیم مالکہ سر کر کے آئے ہیں ہمیں رات یہیں گزارنی ہے ہمارے لیے خرد و نوش اور رہائش کا انتظام کریں باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں حاکم شہر نے جب یہ سنا تلرس کر رہ گیا اور پھر اس نے شہر کے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لوٹیروں کو شہر میں نہیں آنے دیں گے چنانچہ شہر سے ایک فرسخ دور انہوں نے رات گزاری وہاں ایک پتھر پر سر حسین رکھا تھا وہ پتھر سرخ ہو گیا جیسے اسے خون میں ڈبو دیا گیا ہو لوگ اس پتھر کی زیارت کو دور دور سے آیا کرتے تھے اور پھر عبد الملک بن مروان نے اپنے دور اقتدار میں وہ پتھر وہاں سے اٹھوا دیا جب دمشق صرف چار میل کے فاصلے پر رہ گیا تو اس مقام پر اہل بیعت کو ٹھہرایا گیا اور یزید کو اطلاع دی کہ وہ دمشق میں داخل ہونے سے قبل تمام انتظامات مکمل کر لے تاکہ پھر دمشق میں داخل ہوں چنانچہ یزید کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے ایک دن کا تائین کر کے اور تمام انتظامات مکمل کر کے دمشق آنے کا حکم دے دیا ابو نعیم اصفہانی نے ابن لہجہ ابھی ہنبل سے روایت کی ہے کہ جب یہ ابن زیاد کے آدمی اور سرائے مبارک اہل بیعت عزام کے مختصر کافلے کو دمشق میں یزید کے پاس لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر حسب معمول رات کے وقت شراب پینے لگے تو اس وقت ایک ہاتھ نمدار ہوا جس میں لوہے کا ایک کلم تھا پھر اس نے خون سے یہ شیر لکھا بھلا وہ امت بھی قیامت کے روز ان کے جدہمجد کی شفاعت کی امید رکھتی ہے جنہوں نے حسین کو شہید کیا ناظرین جب اصیران اہل بیعت مقام جبرون پر پہنچے جو دمشق کے کچھ نزدیک تھا تو لشکر یزید نے ان کو یہاں ٹھہرا دیا اور یزید کو اطلاع دی گئی تو اس نے اپنے دار الامارت کو سجانے اور دھول باجوں کا انتظام کرنے کا حکم دیا چنانچہ دار السلطنت دمشق کو سجایا گیا اور انواع اقسام کی زبائش و عرائش سے مرسا کیا گیا عورتیں مرد لباس فاخرہ پہنے ہوئے تھے اور خوشی سے تبلے بجا رہے تھے یزید کے لئے بہترین زیند سے مرسا تخت بچھایا گیا اور اردگرد بہترین کرسیاں اماعیدین کے لئے بچھائی گئی تھی گویا یہ سب انتظام نواسہ رسول پر ظلم و ستم اور قتل کے بعد ظاہری فتح کی خوشی میں کیا گیا تھا ہر طرف لوگوں کا حجوم تھا اس حال میں پھر یزید نے اپنے مال کی چھت پر چڑھ کر مقام جبرون کی طرف نگاہ کی جب اس نے نیزوں کی نوکوں پر شہداء کے سرحائے مبارک دیکھے تو اس نے یہ شیر کہے جس کو علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان فرمایا ہے جب سواریاں ظاہر ہوئیں اور سرحائے مبارک شہداء کربلا مقام جیرون کے ٹیلوں پر نمدار ہوئے تو کوئے نے کہیں کہیں کی میں نے اس سے کہا تو بول یا نہ بول میں نے رسول سے اپنے کرزے چکا لئے ہیں یہ کفریہ کلمات تھے جو یزید نے سرحائے مبارکہ کو دیکھ کر کہے تھے تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد یزید نے مقام جیرون میں پیغام بھیج دیا کہ سرحائے مبارکہ اور اسیران کربلا کو دار السلطنت میں لائے جائے حکم ملتے ہی سرحائے مبارک اور اہل بیت کو دمشق میں داخل ہوتے ہی ان کو سیدھے دار السلطنت میں لائے گیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک تشت میں اور دوسرے شہداء کے سرحائے مبارکہ دوسرے تشت میں یزید کے سامنے پیش کیا گیا اور اہل بیت کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا پھر یزید پلید نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لب حائے مبارک پر چھڑی رکھ کر کہا یہ ہے حسین ابن علی اس قستاخانہ حرکت کو دربار میں موجود ایک صحابی رسول ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا اے یزید پلید تم چھڑی سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک کی بیعدوی کرتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اور ان کے بھائی امام حسین کے لب اقدس کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں خدا تمہارے قاتل کو قتل کرے اور لانت کرے اور جہنم کے زلیل عذاب میں ڈالے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قلام حق کو سن کر یزید نے انہیں اپنے دربار سے نکالنے کو کہا تو اس کے ہواریوں نے انہیں کھینج کر باہر نکال دیا یزید کے دربار میں یہودیوں کا ایک عالم بھی بیٹھا ہوا تھا جب اسے پتا چلا کہ نواس رسول کا سر ہے تو اس نے کہا تم کیسے مسلمان ہو میں حضرت دعوت علیہ السلام کی سترمی پوچھتے ہوں لیکن پھر بھی میری قوم میرا اس طرح اترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں مگر تم نے تو اپنے رسول کی بیٹی کی بیٹے کا سر کلم کر دیا بتاؤ تو صحیح تم مسلمان کہلانے کے حق دار کیسے ہو ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا مجھے ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم نے خوشبوعوں سے معتر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے اور ہزاروں عیسائی ہمہ وقت اس کی زیارت کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں انہیں اس پیغمبر کی امت کہلانے کا کیا حق ہے جنہوں نے اس نواز سے کو شہید کر دیا دیگر عراقین دربار چہم اگویاں کرنے لگے تو یزید مسلحت وقت کے تحت خاموش رہا یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زیران عابدین کو مخاطب کر کے کہا لڑکے تیرا کیا نام ہے آپ نے فرمایا عابد ابن حسین یزید نے کہا تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی میرا رشتہ کاتا میری حکومت چھیننے کی کوشش کی اس پر خدا نے اس سے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے جناب سجاد نے بجائے جواب دینے کے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنا شروع کر دی یزید نے قرآنی جواب سنا تو اسے بڑا ناغوار کزرا اور سٹ پٹا کر رہ گیا امام علی مقام کا سر اس کے آگے رکھا ہوا تھا سیدہ زینب اور جناب سکینہ نے گردنے اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا اور پھر سیدہ زینب نے فرمایا اے حسین اے رسول خدا کے پیارے نواسے اے سیدہ تلنسا فاطمہ تلزہرہ کے لخت جگر اے دوش رسول کے سوار آپ یہیں تک پہنچی تھی کہ یزید نے پوچھا یہ کون ہے جناب سجاد نے بتایا یہ میری پھوپی جناب زینب بنت علی ہیں یزید نے کہا کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے جناب زینب نے فرمایا ہاں میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے یزید نے کہا تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہیں مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں ان کا فیصلہ خدا کرے گا سجادہ زینب نے فرمایا خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کے آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کی اور پھر اپنے بڑھوں کا نام لے کر شیر پڑھنے لگا پھر چڑھی امام علی مقام کے لبوں پر لگا کر کہنے لگا تو نے اسی موں سے میری خلافت کا انکار کیا تھا سجادہ زینب نے فرمایا یزید حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے تو بدر کے مقتولوں کا انتقام نواسہ رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے تیرے سینے میں خاندانی ادعوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے یاد رکھ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تجھے اس ظلم و ستم کی سزا بھوگتنا پڑے گی میرے بھائی کا خون تیرے مالوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا اور پھر تیرے لیے آگ ہی آگ ہوگی مدینہ تلعلم کی شہزادی کا جب یہ خطبہ سنا تو تمام درباری سکتے میں آگئے ناظرین کافلہ اہل بیت کو تمشت میں چند دن رکھنے کے بعد یزید نے انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا یزید نے اہل بیت کی رہائی کی آقام صادر کرنے سے قبل سیدنا امام زین العابدین کو بلائیا اپنے دربار میں بٹھا کر امام زین العابدین کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا کہنے لگا اے ابن حسین امام زین العابدین جس چیز کی خواہش ہے کہو حاضر کی جائے گی سیدنا امام زین العابدین نے جواب میں فرمایا میں کوئی چیز طلب نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے کچھ چاہیے ہاں اگر مجھ سے کوئی بات کرنی چاہتے ہو تو میری پوپی جان سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے کرو کیونکہ ہماری غم گسار مددگار اور سالار وہ ہی ہیں یہ سن کر یزید نے فوراں تمام درباریوں کو باہت چلے جانے کا حکم دیا اور پھر کہا میں ان کو بلوا لیتا ہوں پھر اہل بیت کی معذرات تو تاہرات حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ احترام کے ساتھ دربار یزید میں لائی گئیں یزید نے سیدہ کی تعظیم و تقریم کرتے ہوئے کہا آپ چاہیں تو میرے محل میں ہی رہیں اور اگر یہاں رہنا پرسند نہ فرمائیں اور مدینہ جانا چاہتے ہیں تو میں وہاں بھیج دیتا ہوں آپ کو کلی اختیار ہے جیسا آپ کا ارادہ ہو میں وہی کرنے کو تیار ہوں پھر یزید کہنے لگا خدا ابن مرجانہ عبیداللہ پر لانت کرے خدا کی قسم اگر میرا اور حسین کا سامنا ہو جاتا تو جو یہ چاہتے ہیں میں وہی کرتا اور ان کو کبھی قتل نہ ہونے دیتا خواہ مجھے اپنی اولاد ہی کیوں نہ موت کے موں میں جھونگنی پڑتی جو کچھ ہونا تھا اب ہو گیا خدا کو یہی منظور تھا اب آپ فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں میں اسی طرح کروں گا ناظرین یزید کے یہ منافقانہ کلمات تھے اور وہ انہی کلمات کے پیچھے چھپ کر ایک آہ بھری اور رو پڑی اور فرمانے لگیں اب ان باتوں سے ہم پر کیا اثر ہو سکتا ہے جن کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا قیامت خیز منظر ہے اے یزید اب تو میں چاہتی ہوں کہ مدینہ طیبہ میں نانہ پاک کے روزہ اقدس پر حاضری دوں اور مدینہ منورہ روانہ ہونے سے پہلے یہاں سے کربلا جائیں اور پھر مدینہ منورہ جائیں اس کے بعد یزید نے اسیران اہل بیت کی رہائی کا حکم دیا اور حضرت نومان بن بشیر کو گم دیا کہ آپ کو مزید آدمی رہتا ہوں آپ اپنی نگرانی میں نہایت تعظیم و تقریم سے باعفاظت مدینہ منورہ پہنچائیں اس کے ساتھ ہی یزید نے سواریوں کا انتظام کیا اور ان پر شاندار محمل رکھوائے جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو پھر صبح صویر اہل بیت اتھار کے الویدہ ہوتے وقت یزید نے کچھ مال و مطا پیش کیا تو سیدہ زینب نے فرمایا ہرگز نہیں خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میرا بھائی حسین قتل کیا جائے اور اس کی اہل بیت والے قتل ہوں اور اس کے عوض ہم مال و مطا حاصل کریں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یزید کو یقین ہو گیا کہ یقینا یہ میرا مال قبول نہیں کریں گے اسی اسنا میں حضرت نومان بن بشیر کی نگرانی میں ان کے ساتھ تین سو سوار تیار ہو گئے اور ادھر تمام اہل بیت اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے تو شام سے مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو پڑے یزید الودا کہنے کے لئے چند قدم ساتھ ساتھ چلا تو کچھ آگے ایک کسائی بھیڑوں کو زبا کرنے سے پہلے ان کو پانی پلا رہا تھا یہ دیکھ کر سیدہ زینب بیتاب ہو گئی اور یزید کی طرف مقادب ہو کر فرمایا دیکھ کسائی بھی بھیڑوں کو پانی پلانے کے بعد زبا کرتا ہے اور میرے بھائی کو اتنا بھی نہ سمجھا گیا یزید لائین نے منافقانہ انداز میں پھر کہا خدا عبید اللہ ابن زیاد پر لانت کرے جس نے یہ ظلم کیا ناظرین جب یہ کافلہ دمشق شہر سے باہر تک پہنچا تو جو عورتیں اور مرد اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے روایات میں آتا ہے کہ کافلہ اہل بیت کی روانگی کے وقت ہزاروں مرد اور عورتیں جمع تھے اور اس رخصتی اور بے بسی بر رو رہے تھے لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے اور یزید پلید بھی اپنے محل میں واپس آ گیا کافلہ اہل بیت تین سو افراد سمیت حضرت نومان بن بشیر کی نگرانی میں منزل با منزل جا رہا تھا جب یہ کافلہ اہل بیت سرزمین عراق کی سرحد پر پہنچا جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں ایک راستہ سیدھا مدینہ طیبہ اور دوسرا عراق کی طرف حضرت نومان بن بشیر نے آگے بڑھ کر امام زین اللہ بدین سے عرض کیا حضور اگر کربلا جانا ہے تو عراق کی راستے سے چلیں اور پھر وہاں سے مدینہ جیسے اور جس طرح آپ فرمائیں اسی طرح ہوگا سیدہ زینب نے فرمایا سیدھے کربلا چلو چنانچہ کربلا کا راستہ اختیار کیا گیا راستے میں جہاں کہیں جس منزل پر قیام ہوتا اس سے کافی فاصلے پر نومان بن بشیر اپنے تین سو افراد سواروں کے ساتھ ٹھہر جاتے اور ضرورت کی تمام چیزیں فرام کر کے بھیج دیتے ہر چیز کا خیال رکھتے تاکہ آل رسول کے اس کافلے کو ذرا برابر تکلیف نہ ہونے پائے جب یہ کافلے اہل بیعت کربلا میں پہنچا تو اہل بیعت اتھار اس مقام کو دیکھ کر رو پڑے اور اپنی سواریوں سے اتر پڑے سیدھے جہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہدائے کربلا مدفون تھے ان کی قبر ادھر سے جا کر لپٹ گئے اور سلام کرتے جاتے اور روتے جاتے اور کافلے کے افراد یہ کہنے لگے اے ابن رسول کس زبان سے وہ مسائب بیان کریں جن کا ہم کو کوفہ اور شام میں سامنا کرنا پڑا قریب کی بستی کے لوگ جو بنی استیہ کہلاتے تھے وہ بھی جمع ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک اور شہدائے کربلا پر آنسوں بہانے میں شامل ہو گئے اسی اثنا میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بنی حاشم کے کچھ لوگ بھی مدینہ منورہ سے کربلا میں سید الشہدہ کی قبور کی حاضری کے لئے پہنچ گئے پھر وہ امام زین العابدین کے گلے مل کر روتے رہے اور سید الشہدہ امام علی مقام کی قبر سے لپٹ کر روتے رہے تین دن تک اہل بیعت نبوت نے یہاں قیام فرمایا تھا ناظرین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے شہیدوں کی قبر اتھر سے آخری سلام اور گریہ فرماتے ہوئے اہل بیعت اتھار مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے مدینہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ آل رسول کا کافلہ آ رہا ہے تو وہ سب روتے ہوئے گھروں سے نکل آئے اور ہر طرف بے پناہ حجوم ہی حجوم تھا آل رسول کا یہ کافلہ روزہ مصطفیٰ پر پہنچا تو کافلے کے سبھی افراد روزہ اتھر سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا پیارے نانا جان ہم آپ کے پاس آپ کے نواس حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئے ہیں اے جد بزرگوار جو کچھ ہم پر مسائب گزرے ہیں آپ کی بارگاہ اقدس میں ان کی شکایت کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے یزید سے بڑھ کر کوئی شکی والکلب اور کوئی کافر و مشرق شریر نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی درشت خود افاکار دیکھا ہے وہ اپنی چھڑی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دلدان اقدس پر مارتا تھا الغرض روتے ہوئے اور اپنی زبانوں سے مسائب کا ذکر کرتے ہوئے اہل بیت نبوت کے تمام افراد کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری رہیں پھر سیدہ فاطمہ صغرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سہیبزادی جو مدینہ طیبہ میں موجود تھی وہ بھی تشریف لاکر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے لپٹیں اور روتی رہیں حضرت امام محمد ابن حنفیہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور سب کو اس حال میں دیکھ کر انتہائی رنجیدہ ہوئے یہ ایک عجیب منظر تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مقدسہ آج سب کو جسلام کے نام پر قربان کر کے ان کے روزہ ادھر پر جمع تھے پھر یہ آل رسول جنت البقی میں سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن متبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ادھر پر حاضر ہوئے اور دیگر مزارات بقیہ پر فاتحہ پڑھنے اور سلام ارز کرنے کے بعد آل رسول اپنے گھر تشریف لائے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے بچوں کی شہادت کو سبر سے برداشت کرتے ہوئے فرمایا زینب کاش میں بھی حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی کہ ان کے نام پر شہید ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی میرے لئے یہ عمر باعث تسکین ہے کہ اگر مجھ کو یہ سعادت نہیں مل سکی تو میرے بیٹوں کو مل چکی ہے